یہ وہ سمسین آواز کر دی ہے اس کو چلا کر دیکھتے اس میں کیا اس کی آواز آ رہی ہے اس پین پہ لگایا ہے اس سمی بعد یہ اس پین چاہے ہیں اس کا بیٹ کا ہوا رہا ہے چاہے ہیں اس نے ہاتا کو گھبایا ہے ہی دل جو اس میں گیر بکس میں چال آگئی ہے تو سوچ کو بند کریں اور سب کو کھول کریں سکرو نکال کے اس کے جو پی سی بھی پینل ہے اس کو سلایڈ کریں گے ہم کھولنے کے لئے اور اس کے سارے کنیکٹر نکال لے دیں تاکہ کوئی پیسی بھی کو نقصر نہ ہوگا پچھے بھی ویسے ہی کھوڑ لیں گے اس میں یہ کٹ لگے ہوئے اس میں پیچکٹ ڈال کے اچھے کریں گے تو یہ لوگ کھل جائیں گے اس کور کو پچھے سیٹ پوچھ کرنا ہے تو یہ کھل جائے گا اس کے جو مین کنیکٹر ہے وہ الگ کر دیں گے اس کے لوگ کے جو وائر کے ساتھ میں لگے ہوئے اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں اس کا ایئر پائپ ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کے بعد سارا اوپر کا آلک کر لیا یہاں اس کی کیپ کھولنے اس کو کھولنے کے بعد اس کو اٹھا لیں گے اوپر دھیرے سے یہاں ہمارا پاس ایک الگ سے اس کا ٹول سے پانا ہاتھوڑی سے اس کو تھوڑا چھوٹ مارنگے یہ کافی جام ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو ٹوڑنا بھی پڑ سکتا ہے ادھیک تر تو یہ کھول جاتا ہے یہ کھول گیا ہے اس کو نکالنے سے پہلے یہ ٹپ کے اس کو کھول لیں گے اوپر کے اس کو تھوڑا آگے پچھے کریں گے ایسے تاکہ بچ میں اس کو اسپیس مل جائے جو مٹی دھول لگا وہ نکل جائے اس کے بعد اس کو اٹھا لیں گے بس یہ سے اب ہم یہ وائرنگ ہٹا دیں گے تاکہ ہم پورا جب اس کا ٹپ اور نکالیں گے تو اس کو سمیشن ہے ہمارکنگ کر دیں گے جو پچھے والوں ہیں سوکر اور سوکر پہ اور بوڑی پہ تاکہ ہمیں یاد رہیں گے اب یہ اس لوک میں فسا کے ٹپ کو بہار نکالیں گے اب اس کو اٹھا رکھیں گے اس کے پہلے جو سوکر ہے وہ نکال لیں گے کوئی خراب نہ ہو جائے اس کی وائرنگ ہٹا لیں گے ہم سب سے پہلے اس کی ڈرین موٹر کھول لاتے ہیں ڈرین موٹر کے نچے وائرنگ ہوتے ہیں اس کی موٹر اور ڈرین موٹر کے بیلٹو اپنے آپ بھی اتر جائے گا پر ہم پہلے ہی نکال لتے ہیں پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں کمپنی سے باہر باندھا ہوئی پھولتے وقت بھول دھیان سے دیکھ لیں کہ کیسے لگا ہوا ہے اس میں اسکرو بھی الگ الگ لگے ہو کسی میں چھوٹے لگے ہیں کس میں بڑے ہیں کسی منٹ لگا ہوا ہے اس کا جو ڈرین والو ہے اس کو بھی کھول لیں گے اس کی بھی سپائی کریں گے ڈیر بوکس کو نکال لیتے ہیں اس کے نیچے بھی کچھ سکرو لگے ہوئے بالڈ چھوٹے اب یہ پلیٹ کو ہی اٹھا گیا نیچے رکھ دیتے ہیں اب اس کو ایسیڈ سے ساپ کریں گے ڈرین والو کو کھول دیا ہے اس ٹب میں ایسیڈ ڈال کے کچھ سمیں تک چھوڑ دیں گے سب میں جس ڈرام اور ٹراب اس کے بعد ڈرین والو سب کو ایسیڈ ڈال کے کچھ ٹائم تک چھوڑ دیں گے تاکہ جو اسکیل ہے وہ ہٹ جائے اس کے بعد دھولیں گے موسیقی 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 موسیقا 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 یہ ڈرم کے اوپر کا جو ہے جو بیلنس کے لئے لوگویڈ بھرا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا لیں گی تاکہ اس کے جو فیلٹر لگنے کی جگہ ہیں اس کو سعب کر سکیں اس کو بھی اوپر اٹھائیں گے یہ نکل جائے گا اب اس کو بھی ہم ساپ کر دیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوسرے پارٹ کا لنکھ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے